اچھا غزل آپ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ ڈانس کرتے ہوئے تھے اچھا جو لوگ پیسہ لٹاتے ہیں یہ گیون ٹیپ میں کیا مانگتے ہیں آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے یہ پہلے ناظرین کے سامنے کہتے ہیں جی ہمیں جو ہوں بھی سچ کو ہوں بھی سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گے سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں شاہد پاکیتان اور میں ہوں آپ کا بھنگی اینکرز آہد کانچینس ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام گزل راجہ ہے سوچل میڈیا پر ہر وقت وائرل رہتی ہیں اپنے ڈانس کی وجہ سے اپنی ٹک ٹاک کی وجہ سے اپنی لائیو ویڈیو کی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہے کس کس وجہ سے تو آج ہم ان سے بات کریں گے بہت ساری باتیں بہت ساری میری بات سمجھنے کی کوشش کریں تو بات کرتے ہیں گزل راجہ سے سلام علیکم وائلیکم سلام بڑی پیاری لگ رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا گزل آپ تو مجھے زیار لگ رہے ہیں اس ٹائم زیار مشہ میٹھا ہوتا ہے لوگ کھا کے مر جاؤ نہیں کھائیں نا صرف ٹٹ کر رہے ہیں شاہ ٹاپ تینکیو تو گزل راجہ آپ کا اصل نام ہے جی ہاں گزل جی ہاں آپ کو کس نے گاہ کی نام رکھا تھا شاہ ٹاپ تینکیو میری اببا جی نے رکھا تھا میرا نام راجہ کونے ہیں راجہ ماری کاثٹ ہے راجہ ہون دے ہو جی پوڑی سے ہمان میں راجہ ہونے ہیں بڑی نہ ہونے نہیں پوڑی نہ راجhammerی نہیں خفز راجہ ہونے نہیں اس پوڑی نائے تینکیو ہونے نہیں خفز بسارے نہیں خفز پوڑہ البڑڑ کرنے نہیں خفز ٹرچہ ہونے ہیں نو سلام مبارک ہوں؟ مبارک ہوں؟ مبارک ہوں؟ شکر الحمدللہ میں پہلی میں مبارک ہوں تکیہ تکیہ تو تسی بڑے مبارک ہوں مام نے پہلی باری گئی ہو آپ پنڈی سے آپ کا تعلق ہے؟ جی ہاں اس لئے اتنی خوبصورت ہیں؟ ہاں آپ کی دانس اتنے پیار ہیں کاش میں برش ہوتا ہمیں دانتوں میں مبارک ہوں؟ باتھروم کا ڈیٹل یہ کٹ دینا ہے؟ نہیں کٹے تو صحیح اچھا غزل آپ کتنا عرصہ ہوگا آپ کو یہ ڈانس کرتے ہوئے پرفارم کرتے ہوئے؟ مجھے ہو گئے چودہ سال میں چودہ سال میں کتنی کمڈی کٹھیکی ہے؟ الحمدللہ شکر رب کی ذات کا آئی پڈیوسر ہوں اور الحمدللہ بھی تک پڈیوسری ڈراما کر رہی ہوں کاسٹ سب کو آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے یہ پہلے ناظرین کے سامنے کہتے ہیں جی ہمیں جو ہوں بھی سچ کہوں گے سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گے پہلی بار گھر سے سیسے نکلی جوتیاں کھا گئے ناظرین مبارک ہو لڑکی مان گئی ہے جوتیاں کھا گئے کس سے کھائیں؟ میں نے اپنے والا ساب سے کھائیں بائیوں سے کھائیں نہیں باہر نکلنے کی وجہ نکلنے کی وجہ یہی تھی میں بسیکلی آرٹسٹ نہیں تھی الحمدللہ پڑھے لکھی لڑکی فیملی میں کوئی آرٹس نہیں نہیں سب الحمدللہ آرمی میں اور پولیس میں سب داد کا فیملی ساری پولیس میں اور نان کا فیملی ساری آرمی میں اور میں بھی الحمدللہ پڑھ لکھ میرے والا ساب نے مجھے کسٹم میں بھر دی کے بائی آوا تھا وہاں پہ میں جوب کرتی تھی اور حمدللہ میں چار سال کام کیا پھر وہ آرٹسٹ و ایرپورٹ پہ گزرتے تھے سارے تو میں ان کو واچ گرا کرنا ڈرامی میں تماش بھی نہیں ویسی مجھے اچھی لگتی کیونکہ دو دوست بھی تھی وہ ایسا میں ان کے ساتھ جا کے ڈرامی دیکھنا اور سب کچھ کرنا میں ان کے ساتھ انجوائے کرتی تھی یعنی کہ کافی اچھا لگنا مجھے پھر ایسے دیکھتے دیتے جوش چڑھا مجھے میں نے سب سے پھلے کمرشل کیا اور کمرشل آپ کو بتا ہے تب کیبل چلتی تھی دو در یاران کی بات ہے تو میں نے کمرشل کیا تھا ایک برینڈ اس کا تو آپ کو بتا ہے کمرشل پر بار بارا فیڈ کرتے ہیں جب ایسی بات ہوتے ہیں پھر کمرشل آ جاتا ہے تو میرے والا سب میں ایسی کھانا کھا تکاتے ہیں تو دے گئے تو خبریں سن رہے تھے تو میں کمرشل آ گیا تو جوان سے کہتے ہیں پھر میں نے لبدا ہے تو میں میں نے کہا با جی میں کیا ہو سکتا ہے تانو قدرہ سہمی ہوا لگی اچھا جی چلو وہ کمرشل کرتا دو سیکنڈ نہیں گزرے پھر آ گئی کمرشل اس تم در بہت بری لگنی کمرشل پھرنا پوچھے ہیں با جی روٹی کھار سنیا چکے پڑھے پڑھے مارے ہیں کنجران دے کامی چوارے گئی میں سمجھایا پڑھے میک وڈیت بڑھے فلاں کر یار میرے با جی نے بڑائی ماریا میں ماشاء اللہ 20 سال تک بڑی مار کھا دیا با جی کو لو پہلی عورتیں جس نے مار کھا کھا جوان ہوئی ہے کیونکہ میں پڑھائی دے ہوئی کیونکہ میں فرسٹ ٹام دی سی میرے والد صاحب کہتے ہیں کیونکہ آرمیس ہیں میرے با جی اگر میں کپ چکیا تو میرے با جی کیونکہ میں پڑھے ہیں کواری کھان دی سن کے اگرさん تیرا ستہ نمبر کٹنے یا کیوں کٹنے ٹھیک ہی جی اب با جی خوشی نہیں ہی کھان دی سن کے کیونکہ پڑھے ہیں کیونکہ پڑھے ہیں قد بکے ہیں گزل جی آپ نے کہا جو کہوں گے سچ کہوں گے میں جو پوچھنا we got آپ نے سچ بتانا اور گال پوچھنا جانے میں دست سکا ہوں میں وہی پوچھا رہا اکثر اوقات آپ کی سوشل میڈیا پر بہت سی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں جس میں بولڈ ویڈیو بھی ہوتی ہیں میں خود بھی دیکھتا ہوں اور کافی مجھے لنک آتے بھی ہیں یا یہ گزل رادہ کی ویڈیو آئیے صرف یہ بتا دو یہ ویڈیو وائرل آپ خود کرتی ہیں یا کوئی اور آپ کا کچھ دشمن ہے تو میری آپ پوچھ رہے ہیں کہ میری ویڈیو سوشل میڈیا پر کیوں وائرل ہوتی ہیں لیکن آپ جب اپنا کسی کو قریبی سمجھتے ہیں اگر آپ کا کسی خیلیشن ہے اگر آپ کو فرینڈ ہیں آپ کی لازمی کہ وہ آئی فرینڈ ہی ہو تو بندہ ہی حرکت کر سکتے ہیں موسی لڑکیاں بھی ایسی حرکت کر سکتے ہیں میں نے چند دوستیں بھی بڑی اچھی جو میرے ساتھ بڑی اٹیج تھیں تو انہوں نے اسے موبائل مانگا اپنی پرسنل یوز کیلئے کہ مجھے پتا تھا آپ پہ بلیو ہے مجھے میں آپ کو دے سکتی ہوں اس کو پتا بھی ہے کہ میرے پاس ساری چیزیں موجود ہیں ایک بندہ کے سامنے میں سب کام کریں تو اس کو اب ضروری یہ ساری چیزیں کا اس کو پتا ہی ہوگا تو اس نے میرا فون میں سے کچھ چیزیں پرسنل کھال لیں جو حیر اپنی ذاتی میں نے رکھی جا آپ کو پتا ہے میں نے تنے عرصے میں کبھی گند نہیں کیا نہ میں کرتی ہوں بڑا دکھ آمیں میسی دینا چاہتی ہوں اپنے فینس کو اور فینس کو کہ پلیز ایک مبائل ایک ایسی پرسنل چیزیں جو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں چاہے وہ کتنا ہی آپ کا قریبی کیوں نہ ہو اوکے یہ تک ہے ویسے عشق محبت کتنی بار ہوا آپ کے عشق نہیں نہیں کرتی کسی سے کرنے کوئی بات نہیں بتا عشق کرنے کے بعد زلالت وریہ سو مجھے کام کرنا ہے اپنا شادی ہوئی شادی مجھ سے اس کا مطلب نکاہ نہیں ہوا کیا بکبہ سے نکاہ نہیں مجھے نکاہ ہوتے ہیں تو شادی ہوتے ہیں اچھا ٹھیک میں مافی چاہتا ہوں آج پانک درہ کٹ پی اس لیے آل فل بات رہے دی کٹ پی اندرہ نہیں حالت ہے بہتر پی لی لیکن تجھے سب کچھ دس ہو گئے آتو کنٹری کا بھی گئی ہاں الحمدللہ میں کافی دفع گئی دبائی گئی دبائی تو مجھے بہت برا لگتا ہے کیونکہ ماں پر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ دبائی میں ایسا کونٹ کا ہوا کیا ہوا نہیں نہیں ہوا کچھ بھی نہیں دبائی اس لیے بھی ہے کیونکہ دو نمبر اور جاتی گئے سو دیڑ سے مجھے مجھے کہنا اچھا ہی لگتا کہ میں دبائی جا رہی ہوں آپ کبھی نہیں گئی نہیں گئی نہیں ہوں گی ماں نہیں گئی میرے سامنے آپ کی دبائی یہیں دبائی لگی ہوگی آلی خامدلہ میرا پاکستان میرے لئے دبائی ہے دبائی لگا ہوا ہے کتنوں کو بندوں کو آپ نے گاڑیوں سے پیدل کیا ہے کی مصول میں کنڈکٹرز ہیں کی مصول میں کی تیسی پوچھنا چاہے میرا مطلب ہے کتنے فین ہیں جنہوں نے آپ پر بہت زیادہ پیسے لٹھایا ہوئے آلی خامدلہ بہت ہیں آلی خامدلہ بہت ہیں اچھا جو لوگ پیسے لٹھاتے ہیں یہ گیون ٹیک میں کیا مانگتے ہیں وہ آپ پر ڈیمنٹ کرتے ہیں آپ کو کیا دے سالتے ہیں